ہر صبح کی شروعات میں پی جانے والی اور دنیا میں بہت سارے لوگوں کی پسند اور چائے کے بعد سب سے زیادہ پی جانے والی چیز کافی ہے اب اس کافی کی شروعات کہاں سے ہوئی اور اس کا مزہ پہلی بار کس نے چکھا کس سال میں اس کافی کو ڈسکور کیا گیا اور یہ کافی ہم تک کیسے پہنچی کافی کی شروعات ایتھیوپیا میں ہوئی تھی اب اس کا مزہ پہلی بار کس نے چکھا اس کا جواب دینا تھوڑا مشکل ہے ابو الحسن ایتھیوپیا سفر کرتے ہوئے ایک پرندے کو دیکھا جو کافی باریس کو کھا رہا تھا جس کے کھانے کے بعد پرندے کے اندر الگ سا بدلاف دیکھا اور جب انہوں نے اسے کھایا تو اپنے اندر انرجی محسوس کیا کچھ کتابوں میں اس طرح لکھا ہے شیخ ابو الحسن کے شاگرد عمر نے موکہ سے سفر کرتے ہوئے اوساب پہاڑ کو پہنچا تو بھوگ لگنے پر کافی باریس کو اُبال کر پیا تو اس کا سواد بہت اچھا لگا اور وہاں سے کافی یمن میں عام ہوئی ایک اور کہانی اس طرح ہے نائن سنچری میں ایتھیوپیا میں بکریوں کے چروہاں نے دیکھا کافی باریس کو کھانے کے بعد بکریوں میں عجیب سا بدلاف آیا اور جب خود اسے کھایا تو اپنے اندر بھی انرجی محسوس کرنے لگا کافی کا نام عربک ورڈ کہہوا سے لیا گیا جس کا مطلب پینے والی چیز ہے کافی بینج ایتھیوپیا سے یمن کو ایکسپورٹ کیا گیا اور سب سے پہلے یمن میں کافی کو پینا شروع کیا اس زمانے میں رات کے وقت جاگ کر عبادت کرنے کے لیے کافی کو پیا جاتا دھیرے دھیرے پورے عرب میں کافی کو پینے لگے یہاں تک کہ مکہ مدینہ اور بڑے بڑے شہروں میں کافی پینا شروع کیا 1511 میں مکہ کے اماموں نے کافی کو پینے سے منع کیا انہوں نے سوچا شاید اس کے اندر شراب والی خاصیت ہو لیکن بعد میں 1524 میں آٹومن ایمپائر سے یہ فتوہ جاری ہوا کہ اس کافی کو پیا جا سکتا ہے 18 سنچری کے سمیں ایتھیوپیا میں بھی اسی طرح کافی کو پینے سے ایک چرچ نے کرسٹینز کو اس لیے منع کیا کہ یہ مسلمانوں کی ڈرنک ہے اس کے چلتے جب وہاں کے راجہ نے خود اس کافی کو پینا شروع کیا تو سارے ہی لوگ پینے لگے دھیرے کافی آٹومن ایمپائر کو پہنچی اور وہاں سے اٹلی پھر یورپ پہنچی یورپ میں کافی سے پہلے بیر پینے کا رواج تھا کافی کے آنے کے بعد سب کافی پینے لگے اور اسی کافی شاپس میں لوگ پیٹ کر دھارمک اور راجنیتی کے وشیوں پر چرچہ کرتے 1670 میں انڈیا کے بابا بودھن حج یادرہ سے واپس آتے سمیں اپنے ساتھ ساتھ کافی بینز کو لے آئے شروع میں یمن سے کافی بینز کا ایکسپورٹ کرنا illegal تھا صرف roasted کافی بینز ایکسپورٹ ہوا کرتے تھے کیونکہ یمن کے ویاپاری یہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی اور اس کافی بینز کا پلانٹیشن کریں بابا بودھن نے پہلی بار کرناٹک میں کافی بینز کا پلانٹیشن کریں